یا ہیو یا قزوم ہم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور پکڑا ہوا ہے خی سے مراد خدمت خلق زال سے مراد ذکر الہی تے سے مراد تبلیغ الاسلام ذکر الہی اور مخلوق کی خدوت میں شب و روز مصروف رہ اس سے بہتر دنیا اور آخرت میں اور کوئی کام نہیں ذکر سے تبلیغ اور تبلیغ سے خدمت خلق فقر کے میدان میں کسی بھی شیع کی کوئی حرس باقی نہیں رہتی مطلق نہیں اور نام کو بھی نہیں مگر ذکر الہی تبلیغ الاسلام اور مخلوق کی بیلاؤس خدمت اور مخلوق کی خدمت اور مخلوق میں ہر مخلوق شامل ہے مزدع جان فضاء جیل خانوں میں ذکر الہی کی محافل احتمام سے منعقد کرانے کا شرف حاصل کرنا جملہ ارباب اختیار و معاملین کو مبارک ہو اور ہمارے قیدی بھائیوں کے لیے خیر و برکت کا موجب اور تبلیغ دین کی تاریخ کا ایک ذریع باب ماشاءاللہ اس عنایتِ الہی پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے صاحبِ سلوک کے لیے چار اہم مصروفیات نمبر ایک جزامی حضرات کے لیے ان کی پسند دیدہ یومیا دعوت نمبر دو قیدی بھائیوں کے ہمرا ذکرِ الہی کی مدلس کا احتمام و دعوات نمبر تین مفلوق الحال بیوگان کو جن کا کوئی بھی کمانے والا نہیں اللہ رب العالمین ہی کے حوالے ہیں آٹھا تقسیم کرنے کی سعادت حاصل کرنا نمبر چار العدیتُ لِمَغْفِرَتِ اُمَّتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز مصروف یہ مصروفیات دم بھر کے لیے بھی فارغ و غافل ہونے نہیں دیتی ماشاءاللہ موجودہ دور میں دانشورانِ ملت پروفیسرانِ جامعات اُداباؤ فُضَلَا اور ریسرچ سکالرز کے ازہان میں یہ بڑا تجسس ہے کہ خان کا ہی نظام کیا ہے اور اس وقت خان کا ہوں میں کیا ہو رہا ہے اس کے جواب میں خان کا ہوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور عام مخلوق کی بے لاؤس خدمت خان کا میں ذکر ہوتا ہے سیاست نہیں ہوتی جہاں سیاست ہوتی ہے ذکر نہیں ہوتا یہ ذکر الہی کی مدلس ہے اس میں سیاست کو شامل مت کیا کر خانگی اور خان کا ہی امور کی کارکردگی میں جو وقت صرف ہو ذکر میں شمار ہوتا ہے مولوی وہ ہے جو چاروں مذاہب میں فتوہ دے سکے شیخ وہ ہے جو طریقت کے چاروں خاندانوں میں تعلیم دے سکے فقیر وہ ہے جو شب و روز ہم تن و من ذکر الہی میں محو منحمک رہے وما علینا اللہ البلاغ جو کچھ پڑا یہ سنا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب